نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے جھانسی ہے جو اتر پردیس کی جھانسی جاکہ گلین کو اور سہر کی سیمان کو اتنوں بستار ہوگا ہے کہ آپ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونسی کالونی میں جب آپ اندر جو ہو تو کہاں سے رستہ نکلے آپ ہمارے ساتھ میں اس کالونی میں چلیے گا ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کا نظارہ جو آپ بلکل گاؤں کی طرح دیکھ رہوں گے لیکن یہ بہت ہائی سٹینڈر کالونی ہے اور اس کالونی کا ہم آپ کو نام بھی بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو دوسری بیڈیو میں بتائیں گے لیکن آپ ابھی فلال اس کالونی کا ہائی کالٹی نظارہ دیکھتے ہوئے چلیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کالونی میں اتنے موڑ آئیں گے کہ ہم بھی بھول گئے کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے اور کہاں نکرنا ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ جھانسی کی کشنا انکلیپ کالونی ہے اس کی شروعات جہاں سے شپری مارک پر نندن پراغ کے پاس فیز بن سے ہوتی ہے لیکن یہ لہر کی دیوی کے پاس جا کر کھلتی ہے جہاں سے ابھی ہم چل رہے ہیں یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کالونی میں بہت خوبصورت مکانوں کا نرمار ہوا ہے اور بہت بڑی کالونی ہے فیز بن اور فیز ٹو میں پربرتت ہو گئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کالونی کا آپ جو نظارہ دیکھیں گے جو چھوڑی چھوڑی سڑکیں ہیں سڑکوں کی آپ چھوڑائی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ باقی میں بہت اچھی سڑکیں ہیں بہت خوبصورت نظارہ ہے مکان بڑے بڑے بنے ہوئے لیکن جیسے ہی آپ چار قدم چلتے ہیں آپ کو پھر ایک چھوڑا راستہ آتا ہے اور موردار ہو جاتا ہے دونوں طرف راستے ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دائیں جائیں کہ بائیں جائیں کبھی کبھی ہم بھی چکرائے جاتے ہیں اور کبھی بائیں ہوتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کیونکہ اس کالونی میں جانے کے لیے پتری سڑکیں نہیں ہیں سڑکیں بہت چھوڑی چھوڑی ہیں اور ایپ ایکس دا سڑکیں ہیں لیکن آپ اس چار میرٹ کی ویڈیو میں اس کالونی کے جو کشنا انکلوب کلینی کے نام سے جانے جاتی ہے جہاں سے کہ شیوپری ہائیوے پر ہم نے آپ کو بتایا ہے نندر پرا کے پاس اس کا فیز ون ہے وہاں سے اس کی انٹری ہے اور وہیں تک ہم آپ کو یہ سفر کراتے ہوئے لے چلیں تو آپ اس سفر میں خوبصورت نظارہ دیکھئے گا یہاں کے بڑے بڑے خوبصورت مکان دیکھئے گا چھوڑی سڑک دیکھئے گا اور ساتھ میں دیکھئے گا کہ یہاں کتنے موڑائیں گے جس میں آپ بھی کھو جائیں گے کیونکہ ہر طرف یہاں گلیاں جاتی ہوں نظر آتی ہیں چونڑے راستے نظر آتی ہیں ہریالی بھی نظر آتی ہے سامنے یہ دیوال لگے گا کہ بس یہیں ختم ہو رہا ہے راستہ لیکن پریشان نہیں ہوئے گا یہاں سے دائیں جائیں یا بائیں ابھی ہم ڈیسائٹ کرنی پائے اور پتا چلا کہ ہم کو بائیں طرف موڑنا ہے دائیں طرف کا راستہ آنگے بند ہو جاتا ہے تو یہ بائیں طرف مڑے اور پھر آنگے بڑے لگا کے سائد یہ مکھ راستے کی طرف جائے گا لیکن ابھی بھی ہم سائد چک سکتے ہیں لیکن دیکھئے گا ہمارے ساتھ سائد یہ مکھ راستہ کی طرف ہم آ جائیں جو کی شپری روٹ کی طرف آتا ہے اور سائد ہم وہاں آنے کو تیار ہیں لیکن نہیں ہم کو ابھی ایک موڑ یہ سامنے جو دیکھ رہا ہے اس موڑ پر آنا ہے اور یہاں سے اب ہم دائیں طرف چلیں گے بائیں طرف نہیں جائیں گے بائیں طرف اندر کرنا جا رہا ہے اور یہاں سے آپ سیدھا راجتہ اب شپری روٹ پر آئیں گے جو نندن پر آگے پاس جہاں سے کشنا انکلپ کا فرشٹ فیس آپ کو دکھائی دے گا بہت بڑی کارلونی ہے جہاں سے کہ کشنا انکلپ کے نام سے یہ جانے جاتی ہے اب یہ لہر کی دیبی کا جو مندر ہے وہاں تک پہنچ گئی ہے حالانکہ اس طرف کے حصے میں لوگوں کو بہت پریسانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے وہاں کے نالے اور سڑکیں لوگوں کے لئے پریسانی کا سبب بنے گئے ہم اس کے بارے میں آپ کو پورا ڈیٹل سے بتائیں گے لیکن آپ کو یہ جہازی کی کشنا انکلپ کا لونی کا فرشٹ اور سیکنڈ پیٹس جو ہم نے ملا کی آپ کو دکھایا راستوں کو ہم کس پرکار سے یہاں کھونے کی استطیم رہے حالانکہ بارس قسم میں یہاں بھی پانی کا بہت بھرا ہوتا ہے لوگوں نے جیسا ہمیں بتایا ہے تو اس کالونی میں جہاں کئی گھماؤدار موڑ میں ہم بھول بھولیں ہیں کی طرح گھومنے والی استطیمی آئے لیکن چونڑی سڑکوں نے ہمیں گھوم نہیں ہونے دیا اور ہم اب مکھ بازار مکھ سڑک جو چانسی کی شوپری ہائیوی ہے شوپری کی طرف جانے والا نندنپورا کا جو چہرائے وہاں تک آ گئے ہیں تو یہ خوبصورت کالونی جہاں سے ایک کشنا انکلوب کالونی جس کے خوبصورت راستے چونڑے راستوں میں آپ کھوتے ہیں لیکن آپ کو بہت سندر نظارہ دکھائی دیتا ہے جس کے خوبصورت راستے چونڑی دیتا ہے